اورنگی کے علاقے صادق آباد کے رہائشیوں کو پہلی بار گھر کے غریب میٹھا پانی دستیاب ہوا ہے پہلے یہ لوگ ٹینکروں کا خارہ پانی استعمال کرتے تھے اور اب کراچی وارٹر بورڈ اس غریب بسی کو مفت ٹینکر فرام کر رہا ہے لیکن ہر بسی کے رہائشی اتنے خوش نصیب نہیں مچھر کالونی میں یہ گھر میں قائم پانی کی دکان ہے جہاں سے ضرورت مند قوت خرید کے مطابق پانی لیتے ہیں غریب بسی کے لوگوں کی آمدنی پر یہ ایک بڑا بوجھ ہے شہر میں جن علاقوں میں پانی پہنچ نہیں پاتا تھا وہاں پر ان ٹینکروں کے ذریعے پانی پہنچایا جاتا تھا وقت کے ساتھ ساتھ پانی کی قلت ہوتی رہی اور ان ٹینکروں کا کاروبار بڑھتا رہا شہر بھی ایسے سو سے زائد ہائیڈرنٹس قائم کیے گئے جن میں سے کچھ ہی حالیہ دنوں حکومت نے بند کر دیئے ہیں شہر کی تقریباً ایک تیاہی آبادی ٹینکروں کے ذریعے پانی حاصل کرتی ہے ان علاقوں میں وارٹر بورڈ کا نظام ہی دستیاب نہیں صرف سخیہ حسن کے اس ہائیڈرنٹس سے روزانہ بارہ سو سے زائد ٹینکر پانی بھڑتے ہیں جن میں سے صرف ڈائی سو کے قریب عوام کو مفت سرویس فرام کر رہے ہیں سرکاری نر ایک روپیہ فی گیلن ہے لیکن جتنا پانی کی مقدار اور فاصلات زیادہ پیسے بھی اسی حساب سے لیے جاتے ہیں شہر میں پانی کی قلت کے ساتھ منرل اور ٹیچڈڈ وارٹر کا استعمال بھی بڑھ رہا ہے مقترد ناموں اور میار کے ساتھ یہ پانی پچیس روپے سے لے کر اسی روپے تک دستیاب ہے ان کمپنیوں کو پانی کہاں سے ملتا ہے کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ یہ پانی جو ہوتا ہے وہ وارٹر بورٹ کی لائن سے غیر قانونی طور پر ساکا اٹ کیا جاتا ہے اور کہیں پر ہوتا ہے کہ وہ زیر زمین پانی جو ہے اس کو استعمال ملا کے اور ریورس واسمارسس کی مختلف سٹیجز سے گزار کر اپنے سارے پین کو فرام کر رہے ہوتا ہے کراچی میں پانی کی سرحتیاز اس تاثر کو تقویر ملتی ہے کہ پانی کی فرامی اب ریاست کی ذمہ داری ہیں بلکہ آپ کی جیب کا کمال ہے ریاض سوہیل بی بی سی نیوز کراچی